بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر ایدہ کا کام آیا ہے سب سے پہلے پچھلی مشکیں ہی آپ نے دھور آئی ہیں اور کچھ بہتری آئی ہے ماشاءاللہ یہ سٹروک سبھی بھی آپ کے بہت پتلے ہیں سین کے جو سیکنڈ اور تھرڈ دندان ہونا ہے خاص طور پر سیکنڈ والا یہ یہاں پتلہ ہے یہاں کچھ بہتر ہے یہاں بہتر ہے آگے جا کے بہتری آئی ہے شروع میں ذرا پتلہ تھا دال میں ابھی یہاں کمی ہے جیم کو تھوڑا سا اور بڑا کرنا ہے سین شین اچھے ہیں لڈائرہ لام کا تھوڑا سا اونچہ کرنا ہے سات کے سب سے کو ٹھوٹا کرنا ہے اس کو مکمل بنائیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جا کے پھر یہاں سے ایک لے کے آئیں جی ساں پا کے اندر کا حصہ یہ کافی بڑا ہو گیا ہے قاف کے اندر کی آنچ چھوٹی ہو گئی ہے کاف کو صحیح کی گول کرنا ہے پانچ مقتے آجائے اس میں یہاں یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور یہ زیادہ مڑیا اس طرف لیتا ہے بھر کاف نے یہ حصہ اچھا تھا یہاں ڈال بہتر ہے البتہ یہ حصہ تھوڑا موٹا ہوں آئین آپ نے بہت خوبصورت بنایا ماشاءاللہ تو یہ توا کا نیچے کا حصہ بھی بہت اچھا ہے اس کو کھوڑا سا جلدی دیکھ جائیں اوکی سر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بڑی نمائیہ تبدیلی ہے آپ کے کام میں ماشاءاللہ یعنی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ آپ اس سے پہلے کلیگرافی کو ہاتھ نہیں لڑایا نہیں سر کپی نہیں تو اس اعتبار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا جائے دیا احسان تھی الہمبول اللہ سر اس کو تو میں سکرین شورٹ پر لوں زرہ تیلا لے لہے مجھے اچھا جی زبردست زبردست لے لے مہی سکرین شورٹ لے یعنی یہ کمپلیمنٹ ہے نہیں سر بلکل صحیح مہی کام دوسرکہ اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ بس یہ کہ کبھی یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا یہ کام کرواتی ہیں آپ سے یہ جو خطاتی ہے یہ ہوتی نہیں ہے یہ کروائی جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو آپ بہت زور لگاتے ہیں ہر موقع پر لیکن اس طرح کی اس طرح کا کام اس طرح کی فیلنگز یہ ایک موقع ہوتا ہے جب آمد ہوتی ہے تو پھر کام ایسا ہوتا ہے کہ بس خود کو یقین نہیں آتا کہ آیا یہ میرے قلم سے سرزد ہوا ہے یا پھر یہ کروایا گیا تو ایسا ہے آپ لوگوں کا کام ماشاءاللہ مصر ایسا کا کلم ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور حروف بھی کافی بہتری کی طرف آئے ہیں اب تھوڑے سے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو مزید بڑا کرنا ہے ابھی آپ کا مزید دل کھلنا ہے کہ میں بڑے لفظ بناوں یہ چھوٹے بنا رہی ہوں تو اس طرف مزید آپ نے آنا ہے سین کا یہاں دندانہ چھوٹا ہو گیا یہاں بھی چھوٹے ہیں یہاں بہت خوبصورت بنا یہاں تھوڑا بڑا ہو گیا پہلے والا دوسرا انتہائی شاندار ہے کاف کا تھوڑا سا یہ والا حصہ کمزور ہو گیا نہیں تھوڑا یہاں سے پتلا ہو گیا چھوٹا بھی ہو گیا کاف کا یہ انتہائی حسین بنا ہے ماشاءاللہ دائرہ بھی کچھ بہتر ہو گیا تھوڑا سا ایک مختار بڑا کرنا ہے کاف اللہم کو تھوڑا سا سیدھا کریں اللہم کو تھوڑا سا بڑا کریں کاف کا یہ حصہ ایسے سین کے برابر جائے گا اور میم میں یہ حصہ موٹا ہوگا سین اس کا کچھ بہتر ہے ماشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو نام لکھ کے بھیجا تھا تو اس طرح سے اپنا نام لکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں یہاں پر جی ٹھیک انشاءاللہ طرح کا علیف بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ آپ کا کام بھی اب بہتری کی جانب کامزن ہے ماشاءاللہ جیت ملے آپ کو آج ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر یہ قلم ابن مقلاح سے ریاد سے آرڈر کروایا تھے صحیح بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مسمنا ہے مسمنا بھی پیچھے نہیں رہتی اچھے اچھے کاغذوں پر مش کر کے پھیجتی ہیں ماشاءاللہ شدید دھند میں یہ تو بہت اچھا لکھا ہے یہ بہت اچھا لکھا ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے بس اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے فاہ کا یہ بڑا ہو گیا اور قاف بہتر ہے ماشاءاللہ قاف بہت اچھا ہے سین یہاں پر تھوڑا چھوٹا ہو گیا یہاں سین انتہائی شکاندار تھا دام بھی بہت خوبصورت بنایا آپ نے ماشاءاللہ مین کا یہ حصہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور آئین یہاں خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ احسن تھی بہت خوب ماشاءاللہ مزا ہے آپ کا کام دیکھ کے اسے اسے پر غور کیجئے گا اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئے قاف کو صحیح جا رہی ہیں ایک ہاتھ میں اس طرح سے یہ نبھانا خوبصورتی کے ساتھ یقینا یہ ایک قابل تعریف کام ہے ہمارے عبد المجید بھائی مارٹ سے ہمیں بھیجتے ہیں وہاں بھی اچھی خاصی سردی ہوگی لیکن یہ بہت خوبصورت کام ہے اس کو ایک نقطہ آگے لکھے جائیں یہاں سے اس کو بڑھا کریں چھوٹا ہوگیا پانچ نقطوں کا کریں اس کو مزید یہاں ایک پتلی سے ایک ایک سٹروک آئے گا یہ نیچے کی طرح پیسے جو کہے گا اس کا پڑا بڑھا کریں اور پھر اس کو درمیان میں سے نکالیں یہ اچھا ہے فا نصر قریب سے لائیں دائرہ بہت گہرا ہو گیا قاف کو بھی تھوڑا سا قریب کریں جلدی بنائیں یہ اس کو بڑھا کرنا ہے آپ نے پانچ مقتے کا یہ یہاں سے آئے گا خود پر خود جمعہ 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 جمیل بارک اللہ امسہ اللہ جمعہ قیل اس کے ساتھ ساتھ مسمونی جانے کام بھیجا ہے یہ سرد مشق ہے جی آپ نے زبردست سردی میں اب یہاں جو آپ نے سین کے یہ جو سین کی گہرائی آ رہا ہے یہاں اور یہاں اچھی ہے یہاں زیادہ ہو گئی ہے دیپنس اس میں زیادہ ہے سود بہت اچھا ہے دال کو یہ دائرے کو آپ گول کر دیتے ہیں یہ بیزوی شکل بن جاتی ہے جبکہ اس کو اسے تھوڑا سا نیچے لائے کریں پھر آشتہ سے اٹھایا کریں دو ہٹ سے نیچے اور پھر یہ اٹھے گا اب سین بھی بڑا ہو گیا اور تو بھی چھوٹا ہو گیا ان دونوں میں یہ چیز آگئی عرف اچھا ہے یہاں بھی بڑے ہو گئی ہے آئین کا سر بہت اچھا بنایا ماشاءاللہ یہاں آپ نے جلدی کر دی ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے لکھے آئیں گے اور بیزوی شکل اور اس کو یہاں سے تھوڑا چھوٹا کریں فاہ کی یہ چیز کافی لمبی ہو گئی اس میں یہ جو سٹروک ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے آگے جانا تھا پھر یہاں سے لکھے آنا تھا اس میں آپ نے جلدی کر دی ہے یہ بڑا ہو گیا یہ بہت خوبصورت بنایا آپ یہ اوہرال بہت بڑا ہو گیا یہ بھی یہ بیشن سین کا پورا کا پورا سین لام میں بہت ترچہ چلی گئی آپ سیدھا جانا تھا تھوڑا سا دائرہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ میم کو یہاں پر بہتر کریں تھوڑا موٹا ہو گیا اور یہاں پر بڑا ہو گیا اس کو چھوٹا کیجئے اندر کے خلا کو یہاں یہ پتلا ہو گیا ہے آئین کا سر یہاں پر اوپر کا حصہ اچھا ہے اس کو اندر کے خلا کو تھوڑا چھوٹا کریں اور پھر دائرے کو بہتر کریں آج آپ کے کام میں بھی یہ جو یعنی وہ ریپیٹیشن بہت کم ہے اور کام اچھا ہے ماشاءاللہ اسے اعتبار سے یعنی آپ نے ایک فلو میں بہت اچھا نبھایا اس کو ماشاءاللہ احسن تھی اگلچہ آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے سب کچھ لیکن مجھے بہت ساری چیزیں اچھی دیکھ رہے ہیں اچھا جی مس سائمہ آگئی ہیں مس سائمہ آپ کے کلم میں بڑی جان ہے ماشاءاللہ جب آپ فرصت سے مشک کریں گی نا پھر کیا ہی اچھی مشک ہوا کرے گی آپ کی ماشاءاللہ اور اب آپ نے یقینا تھوڑے بڑے کلم سے لکھا ہے سر جو آپ نے بنا کے دیا تھا اسی سے لکھا دیکھیں حرف اچھے بنے یا نہیں بنے پھر جی سر بہت اچھا لگا لکھتے ہوئے تو یہ آپ آپ کے ہاتھ سے کمال ہے یا کلم کا کمال ہے سر کلم کا بھی کمال ہے یہ بات آپ نے کم Alberta کا بھی کمال ہے نہیں سر اصل میں ہے کلم کا ہی کمال ہوتا ہے کیونکہ جب پہلیں پس مناصب کلم نہیں تھے تو میرا ہاتھ toко ٹک نہیں رہا تھا سٹراؤک نہیں بن رہتے جب کلم بہتر ہوا اچھا کلم آیا تو الحمدللہ اب آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ مجھے بھی اچھا فیل ہوتا ہے کہ میرا کام بیٹھ بھی لیہا ہے بلکل کلم کا بھی جس میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور ہاتھ کا بھی ہوتا ہے جس طرح وہ عربی میں کہتے ہیں نا السیف بساعدی لساعد بسیف تو تلوار کا کمال ہاتھ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کلم کا کمال کی ہاتھ بھی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ کہ میس سائمہ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہے لاہور میں ہماری میٹ اپ میں بھی ملاقات ہوئی تھی اور اپنا میں مختصر سا کام لے کے آئی تھی یہ البتہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہے اس حصے کو تھوڑا سا بڑھا کریں سین کا یہ پہلے دوسرے دندانے سے بھی نیچے چلا گیا ہے یہاں اچھا ہے جی مہت اچھا البتہ دال میں بہت زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے یہاں پر بہت پتلا ہو گیا یہ حصہ اور سیدھا بھی چلا گیا تھوڑا ترچھائے گا اور پھر تھوڑا اوپر سے یہ نکلے گا دیر ہو گئی اس کے نیچے آنے میں یہ اچھے ہیں ماشاءاللہ سب سوات کے یہاں بہت کم حصہ نظر آ رہی ہوں کر کے سوات کو اوپر سے لے کے آتے ہیں پھر یہاں پر تھوڑی سی جگہ نظر آنی شاید ہے توا میں بھی تو تواب بہت یہ انتہائی ماشاءاللہ قاف آپ نے بہت ہی اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات آفکرین ملے گا آپ کو آج سریعہ سب ماشاءاللہ زندہ بات آج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر سب کو گھٹ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کام اچھا ہے سب کام اچھا پھر آج اچھے موڑ میں مستنزیلہ کا کام ہے زبردست مستنزیلہ کا بھی ہاتھ ابھی صاف ہو رہا ہے یہ حصہ ابھی زیادہ موڑا ہوا ہے یہاں کچھ بہتر ہے یہاں کچھ بہتر ہے یہاں زیادہ گھما دیا یہ گھما دیا گھما دیا دوسرے شوش اچھے بن رہے ہیں یہاں بہت اچھا بنایا ہے یہ شوش یہاں بہتر ہے آئین کا اثر کام کرنا بھی اس کو تو اچھا ہے انتاج بنایا اس پر فا بھی بہت اچھا بنایا کاف کا دائرہ تھوڑا سا نیچے لے کے آئے پھر دائرہ بنائیں کاف کو اوپر لے کے جائے لام کو سیدھا تھوڑا سا سیدھا آئے گا اور پھر اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے آپ نے میم کے اس حصے کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے اور اس حصے کو بہتر کرنا ہے باک بھی آپ کا کام بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ جیت بارک اللہ حفیق جتنے لوگ آج کلاس میں شریک ہیں ان سے سب سے گزارش ہے کہ اپنا کام پھیجیں مزید جو کام ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں مسمسمہ آگئی ہیں اور مسمسمہ نے مقاہل پر مشکپ کریں گی آپ مقاہل پر کریں آپ کے حروف اور سامنے آئیں گے نکھر کے سوت بڑا ہو گیا ہے تا اور سوت میں ستا اور سین میں فاصلہ کم رہ گیا یہاں آئین یہاں اس کی شکل اچھی ہے یہ مزید ادھر سے آئے گا اور پھر یہ دائرہ بنے گا تو چھوٹا بھی بن گیا اور اس کا انڈا بھی نہیں بن رہا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کاف کو تھوڑا سا اوپر سے لکھے آئیں اس کی گلائی لام بہت ترچھا ہو گیا تھوڑا سا سیدھا کریں یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ مالک اللہ حفیق احسن تھی قلم بھی آپ کا اچھا دیکھ رہا ہے قلم کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے بادام کو تھوڑا سا بڑا کریں اور اس کی نوک کو تھوڑا سا لمبا کریں چاکہ مزید خوبصورت دیکھیں اب آگیا ہے مس مریم کا کام مس مریم آپ بھی جدہ سے ہے میڈے آج سے یہ جدہ سے چاہیے اوپر رہ گیا یا نیچے ہوا تھوڑا سا نیچے سے کر کے اس کو بھمائیں یہاں یہ بڑا ہو گیا سوڑ کے دائرہ چھوٹے کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے ان کو یہاں سے لاکھیں یہاں سے اور یہ نیچے چلا گیا ہے اس کو یہاں سے دیکھے آنا ہے یہاں یہ گہرائی آگئی یہاں گولائی آگئی اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو پھر سے سین یہاں بہت اچھا بنایا آپ نے آفا دائرہ بھی مہتر ہے تھوڑا سا بڑا ہے کاف کا دائرہ تھوڑا چھوٹا کریں اللہم کا دائرہ نیچے کر کے تھوڑا سے چھوٹا کریں یہاں بہت موٹا ہو گئی حصہ یہاں بہتر ہے اس کو تھوڑا سے چھوٹا کریں بناوٹ اس کی اچھی ہے اس کی ذرا ٹیکنیکل اس میں کمی ہے تھوڑی سے پورا قلم آئے گا یہاں پر اس سٹروک میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو بھی مشک سے اچھا بنائیے گا جید مرشاہ اللہ ایک دوسرے کے کام سے آپ لوگ کو آپ لوگ کی وہ ہمت بندنی چاہیے اور آپ ایک دوسرے سے اس کام میں حسد کریں اور ایک دوسرے سے اچھا لکھنے کی کوشش رشک بھی کریں اس لوگوں کا کام دیکھ کر اور دل میں حسد کریں کہ میں اس سے اچھا لکھوں لیکن حسد میں یہ چیز نہ ہو کہ وہ اس سے نہ لکھا جائے جید کے مطلب ہے اچھا جید جدن بہت اچھا پھر ممتاز بہت ہی اچھا آہ سنتی آپ نے بہت اچھا لکھا آفرین کیا ہی بات ہے بھئی یہ سارے درجے ہیں مختلف کچھ ترکی کے فارسی کے الفاظ ہیں کچھ عربی کے یہ سیدھا ہو گیا اس کو تھوڑا تیرچہ لکھے جانا ہے یہ والا چھوٹا ہو گیا سین کے بعد جو بھی شوشہ آتا ہے اس کو دو نقطوں کا کر دیتے ہیں تاکہ سین اور شوشے میں یہ فرق کیا جا سکے کہ یہ والا شوشہ وہ سین کا شوشہ نہیں ہے یہاں اچھا ہے بھائی اس طرف تو کافی جاندار مشک لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ آپ اور اس کا جو جو جائنٹ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے باقی اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ احسنت آپ کے بجلے کاموں کی بنسبت یہ کام آپ کا وہ بہت جاندار ہے یہاں بھرپور کلم لے کے آنا ہے تو ہم موٹا کلم میں سکتا مبارک اللہ حفیق مزید کسی کا کام رہ تو نہیں گیا چک کرنے سے مسیومنہ کا کام نہیں ہے آج سر میں نے کام سر میں نے کام کیا ہوئے لیکن آج میں کسی کے گھر تھی میں وہاں سے فری ہوئی ہوں میں فری ہوتے ہی میں نے فوراں کلاس کنیکٹ کر لیا میں نے کام اس لیے بھیج نہیں سکتا کہ میں گھر پہنچتے ہی تو میں ڈرائب کری تھی میں نے کہا کلاس نہ مس ہو میں کام بھیجوں گی میں نے کام کیا ہوئے سر ماشاءاللہ 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 میتے باہر رکھ اور اسی طرح سے اچھا باقی دونوں کا کام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءالتر ماشاءاللہ موسیقی موسیقی اچھا جی جس طرح سے یہ سین باہ میں اسامہ بھائی آپ دیکھیں صحیح زیادہ پتلا نہ ہو یہ سٹروک موسیقی 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 پھر اس کو دو نکتوں پر رکھنا ہے اسی طرح یہ تنزیلہ جلدی لے گئی تھے اس کو تھوڑا سا پہستہ سے لکھ جاتا ہے سیندال کو ہور سے دیکھئے گا سیندال میں کافی لوگوں کے کام میں کمی ہے اچھا یہ جو ہے نا موسیقی آپ دیکھئے گا کہ یہ زیادہ یوں نیچے ہو جاتا ہے یہ گہرے ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو جلدی لیتے آئے یعنی یہ لمبا بن جاتا ہے پھر یہ لمبا بن جاتا ہے تو یہ بڑے ہو جاتے ہیں اب جب آپ جیسے علیف کی طرف جاتے ہیں دال میں بھی اسی طرح ہے لیکن یہاں سے اوپا جانے کے بعد ہم ترچے ہو جائیں پھر یہاں روک جانا ہے یعنی ایک نقطہ پہلے یہاں روک جانا ہے ترچے کا لکھنا ہے دو ان کے نظر آئے ہیں یہ وڑی بھی یہ وڑی بھی اس طرف آجا اس طرف آجا یعنی دو نقات سے یہ ترچہ ہونا ہے اوپر سے یہ جو حصہ ہے یہ یہ یہاں تک نیچے آیا یہ فارن ایسے گھوم گیا ایسے آپ لوگ کر دیتے ہیں کہ وہ یوں ہو کے ایسے پورا ایسے گھول ہو جاتے یہ آلت اسی طرح سے مسائمہ کے کامے یہ کافی اوپر جانا ہے جیسے تو موڑا سنچ سین سین میں اسامہ بھائی آپ اپنا یہ جوڑ دیکھئے جوڑ جوڑ ہے اب یہ یہاں جا گیا ایسے اوپر جانا ہے اوپر جا کے پھر یہاں رکھے ایسے آنا ہے جیسے کہ آپ یہ سیکنڈ سٹوک بناتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے بڑا بنا دیا سمجھانے کے لئے ایسے کر کے یہ اوپر جائیں گے اور پھر یہ چیز یہ ایک جیسے ہی ہوں گے ان میں ایسے آکے جڑے گا آپ کا یہ کافی نیچے جڑا تھا اچھا جی سواد میں یہ حالانکہ میں یہ والی چیزیں میں اس لئے کلاس میں بتا چکا تھا لیکن آج بات چل پڑی ہے تو اگلی کلاس کے لئے چھوٹے آپ لوگوں نے پوری پوری سین کی تختی لکھنی ہے تو اس وجہ سے دوبارہ اس کا تقرار ہو گیا اس کا عیادہ ہو گیا دوبارہ یہ ریپیٹ ہو گئی اب یہ دیکھیں یہاں سے جلدی نیچے لے کیا آنا ہے یہ کنس کے کام میں ایسا تھا ملکہ 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 یہاں پر چیز کو زرہ سے بڑھائیں یہ چیز پھر یہ چیز کافی لوگوں کے کام میں کمی ہے کہ یہ جلدی لے آتے ہیں یا پھر اس کو گھول کر دیتے ہیں یہ بیضہ بنے گا ایسے یہ ایک انڈا بنے گا افتاد یہ سب میں بیضہ ہی بنتا ہے چاہے ہاں ہو عین ہو پھر یہاں سیدھا کلم رکھیں یہاں سیدھا کلم رکھیں آپ لوگ جلدی کر دیتے ہیں یعنی آپ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں یہ ایک تو گھول بناتے ہیں اور پھر یہیں سے یہ اس رئیسہ کے کام میں تھا جی سر مجھے یہ بنانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور آپ نے یہ بیضہ کا اچھ ایک زیمپل دیا بہت زبردست سے میں درستان کر کے پریکٹس کرنے کی کوشش کروں گا اور یہاں سے اس سین کے اس پوائنٹ سے یہ دو نکتے اوپر چلے گئے یہ یہ دیکھیں یہ ایک نکتہ یہ اوپر جائے اس کو یہاں لائن جس رخ پہ یہ گیا اس رخ پہ یہ لوٹا اس کو تو پہ پتلہ بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ لائن کی یوں جبکہ قوف میں دیکھئے ایک نکتہ کا فاصلہ ضرور ہو پھر یہ دیکھیں یہ نیچے آئیں گے یہ نیچے آئیں گے مسائمہ کے کام میں تھا نہیں ڈیزی نیچے آئیں گے جسی دیکھیں گے کم چیزیز ھےویر نہیں مسائمہ کے کام میں نہیں تھا مسائمہ کا تو خوف بہت اچھا تھا یہ مسردہ کے کام میں تھا یہ جاری فینا یہاں پر پورا لی فینا ہے کاف کے لیے پھر زیادہ قلم کا حصہ اندر ہوگا اور تھوڑا حصہ قلم سے باہر آئے گا یہاں سے تھوڑا پتلہ درمیان سے موٹا آخر سے پھر پتل تاری یعنی دین جتھائی والا حساب کتاب میں پھر جاہاں سے یعیک رسی جو کھائیں دل کی لیلات ہے نہیں مین کی جانب آئیے اب مین کے لیے دیکھئے تھوڑا قتلہ بنانے کافی موٹا بنا رہے تھے آپ کو یہ میں نے اس کی ٹیکنک بتائی تھی اسے کر کے آدھا قلم اپر آدھا نیشے یہ فورا نیشے اب آپ لوگوں سے کیا بن رہا ہے پورا پورا ایک ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ تو اسی طرح بند تھا لیکن وہ بھی پتلہ ہوتا سائج یہ ہی ہے بس اس کی آنکھ بند ہیں اس کا خیال رکھیں یہ بہت کھول جاتا ہے آپوں سے یہ اس طرف جائے تو یہاں نقطہ اور یہاں دو لکت ہے اب آج آئیے آج کے سبق کے جانب لیکن اس سے پہلے مسیومنہ کا کام دیکھ لیتے ہیں پہلے پہنچ گئی ہیں وہ پہلے پہنچ گئی اسلام آباد کی سردی کیسی ہے بہت تھند ہے سر بہت زیادہ صبح کے اصل بس یہاں بھی یہ ہے جہاں صبح دھوپ نکل آتی ہے دھوپ نکل آتی ہے تو صبح کو موسم ٹھیک لگتا ہے لیکن اس ٹائم بہت تھند ہے اوپر سے لائٹ نے لائٹ تو پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے بھی لائٹ آتی نہیں ہے ہر دو گھنٹے بعد کھاور کے لیے کافی بڑا بڑا لکھا ہے سین کا دوسرا دندانہ بہت گہرا ہو گیا نیچے کی طرف نیچے بہت جا رہا ہے اور قاف کی آنکھ بھی تھوڑی سی بڑی ہے باقی حروف آپ کے اچھے ہیں ماشاءاللہ بس یہاں جیسے بہتر ہے لیکن یہاں بس جو میں نے نشاندہ ہی کی ہے یہاں سین کا دوسرا دندانہ کافی کھل گیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور میں دوبارہ بھی بتا دوں گا اور جو دوسرا صفحہ ہے باقی حروف بہتر ہے یہ تھوڑا سے زیادہ مڑ گیا ہے بل تھوڑا سیدھا اوپا اوپر سے اس میں زیادہ جھول آ گیا ہے ایک نقطے سے زیادہ اس کو دیکھیں کیونکہ یہ بہت بڑا کرتی ہے آپ نے یہ بڑا کیا تو آپ کو اس کے برابر لگ رہی ہے اس کی وجہ سے جھول سے آتا ہو گیا اس کو نیچے لکیا ہے بہت زیادہ اس طرف چل گیا دوبار دست حسنتی ما شاہ اللہ جزاک اللہ سیر اب جیسے کہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے اس کو نقطہ پھنس جائے اس میں دوبارہ سین مین کی ایک اور شکل دیکھئے گا جس طرح آپ را کے لئے ایسے لے کے آتے ہیں تو میم میں بھی ایسے کریں گے البتہ میم میں یہ جو حصہ ہے سین کے دوسرے شوشے کے برابر ہو جائے گا یہ اٹھا کے را میں ہم دور کر دیتے ہیں اس کو میم میں فاراں نیچے لے آئیں یہ کیا ایک نقطہ یہاں آگایا اب اس کے بعد آپ نے اس طرف کو یہ شروک بنا دیا جیسے کہ آپ نے با میم میں یوں کیا تھا یہ میم ایسے بنایا تھا تو اسی طرح سے یہ اس طرف کر کے اس کے اوپر سے لے کے آئیں گے اور پھر یہ جو شروک ہے یہ تھوڑا سا دکھے گا اتنا سا میم یہاں سے آ جائے گا یہ گویا کہ آپ پورا ایسے را بنا رہے ہیں یہ ہے سم سم کس کو کہتے ہیں عربی میں بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں سم کھانا کھانے سے پہلے بھی کہتے ہیں سم وہ تو چلے وہ تو وہ ہو گیا نا کہ یعنی فعل ہے یعنی عمر کا سیخہ کہ سم ملا اللہ کا نام لو لیکن اگر ہم پیش سے پڑھیں تو سم ہو جائے گا جو کہ زہر ہے سم جی وہ سم ہے یا سم ہے نای سم ہے پیش سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا سم میں قاتل اردو میں زبر سے ہوتا ہے عربی میں پیش ہے سم جی جی سم جی عربی میں سم دے نا سم یہ سم وہ وہ اس سے تسمیہ سے بھی ہے نا عربی میں سم کے مطلب زہر ہے اور سمی بسم اللہ کرے ہیں نام لیں نام لیں پورے قلم سے اس کی آنکھ کھولی ہوئی ہوگی اس میں تھوڑا سا یہ نوک دکھے گی نیچے آئیں گے اور پھر چھے نوک دوگا یہ دوسرا میم ہو گیا اور ایسے ہم جب ملا کے لکھتے ہیں نا تو پھر ایسے سمی اکھ لکھنا ہے تو پھر یہ والا میم کسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے جیسے جہاں پر ہماری بات ختم ہو رہی ہے مضمون ختم ہو رہا ہے تو پھر بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ کر کے یہ بنا کے پھر اس کو یوں کرتے ہیں ایسی طرح بات جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ کر کے یہ کرتے ہیں یہ اختتامیہ ہے اختتامیہ آپ لوگ یہی لکھیں یہ والا پھر لکھنا ہو تو لکھ لی جگہ دیکھ کے بہر حال یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بتا دیا ہے سین نون تاکہ دوسرا حرف پہلے حرف سے علم نظر آئے سین کسے کہتے ہیں سین ایج کو کہتے ہیں عمر اور سین ایئر کو کہتے ہیں سال اور کس کو کہتے ہیں دانت دانت کو بھی سین کہتے ہیں اسنا جمع ہے بالکل جی بھائی اور کوئی کون پوچھ رہا تھا کوئی سوال سر اگر ہمیں سنن لکھنا ہو پھر اسی کیا نقات ہوں گے کس نے پوچھا سوال بسم بسم کیا ہونے چاہیے اس کے لیے دون قات کا شوشہ بننا چاہیے سPNalid سی یہ والا جب آتا ہے نا تو اس کے بعد یہ شوشہ آتا ہے سنین اور سنن لکھنا ہوتا ہے جب آپ نے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے اٹھان والا نہیں آئے گا کیونکہ اٹھان کے بعد پھر ہمیں ایک شوشہ مزید درکار ہوتا ہے سنن کے لئے یہ کرتے ہیں کہ سین ہے نا اور اس کے بعد کیا ہے نون نون سین کے بعد نون نون ہے اب نون نون کی تختی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے نون نون کی کونسی تختی ہے نون اور نون بنانے کے لئے کونسی تختی دیکھنی ہو کیا ہے با نون با نون کی با نون میں با نون کیسے بنتا ہے با نون آپ نے ایسے پڑا تھا نا یہ والا تو پھر آپ اس کے ساتھ یہی والا جوڑ ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ویسے عام طور پر جیسے کہ شوشتے آ جائے جیسے کہ ہم ایسے کوئی اور لفظ لکھتے ہیں جس طرح سے آپ کا یہ جس میں سبب وغیرہ آ گیا اس طرح سے سبب لکھنا ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے لیکن یہ نون میں پھر آپ نہیں با نون کی دختی دیکھتی یہ سنن کا لفظ ایسے آئے گا سنت کی جمع ہے سنن قاف کی طرح واہ بنے گا سیم قاف کے قائدے کے تحت بس یہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اس کے برابر تک اور پھر دائرہ بناتی ہے یہ واہو کا دائرہ وہ جو راہ ہوتے ہیں نا یہ ہو یہ اس کی طرح بنے گا سو کسی کے تیرپی میں آپ سب نے سنا ہوگا برا یہ آواز ہیں تو ایک ہوتا ہے نا سو کیسا برا یہ نماز سے جو شروع ہونے سے پہلے سو صحیح کرنی ہوتی اس سے پہلے بولتا ہے کسی نمو صفحہ سیدھی کر لیں اس کو کہتے ہیں اس کو برابر ہو جو وہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں بابے وہ بابے افتعال ہے یہ مفرد مجرد سے ہے سبو استبو دونوں سے آتا ہے اور سینہا ہو گیا واو میں آپ لوگ خنجر والا راو بھی بنا سکتے ہیں مرسلہ یہ مجموعہ ہے یہ مرسلہ ہے دونوں یہ ہو گیا اوپر سے دیکھیں گے تین نکتے یہ اس سے ایک نکتہ نیچے آ گیا یہاں پر یہ ٹرائنگل بن گیا یہاں پر یہ مجموعہ ہے یہاں آ کر آپ لوگ بہت زیادہ مور دیتے ہیں اس کو بس مورے یہاں آ کر ایسے کلم کو انگوٹھا اوپر جائے گا تو کلم تھوڑا سا کھل جائے گا کھولے گا تو پھر واپس آ جانا ہے یہ چیز اب جس طرح آپ لام کے لیے نیچے آتے نا اسی طرح سے یہ ایک نقصی کے فاصلے سے نیچے آ جانا ہے اب گویا کہ آپ لام بنانے جا رہے لیکن آخر میں نوک نیچے والی اٹھا کے اوپر والی سے یہ کرتے ہیں ماں سمجھ میں آ گئی ہے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح جی نوکوں میں کلم اٹھے گا پورا نہیں لگے گا نہیں پورا لگانا چاہیں تو وہ ذرا آرٹسٹک سٹروک ہو جاتا ہے یہ ماسٹر سٹروک ہوتا ہے کس طرح بغیر اٹھائے آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اس کے تین اقتے بعد یہ جوڑ ہے نا اس کے جوڑ کے بعد یہاں آ کر لیف چھوڑے کس طرح سے کس طرح جوڑے کس طرح سے دی اٹھائے آپ کریں گے کس طرح جوڑے آپ جس طرح آپ نے اسین میم بنایا تھا اسین میم میں جو یہ شٹوک بنایا تھا وہ یا والا شٹوک تھا اس طرح میں میم بن گیا تھا یہ یا بھی اسی طرح سے جو انڈویزیل ہوتا نا وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یا اب آ جائیے مبڑی یا کیجا مبڑی یا میبی اسی کے برابر آکے جس طرح میم کے لئے کرتے ہیں اب لوگ جیم کے لئے میم کے لئے جیم کے لئے سیدھا یوں چل جاتا ہے میم کے لئے یوں چل جاتا ہے یا کے لئے بھی ایسے نیچے آ جائے گا جیم کی طرح وہ ہے کہ آپ بھی جیم بنا رہے ہیں لیکن اب یہاں پر جو کاف کا سیکنڈ سٹروک ہے مو بن جائے گا راستہ اہستہ اوپر آخر میں جا کے انگوٹھے کو نیچے دول آیں گے تو یہ تھوڑا سب کھل جائے گا ہلکس ہلکس یہ کھڑی زہر ہے پہلا شوشہ جو بن رہا ہے اس کا اینگل 65 to 70 ہے اس کا دی 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 یہ 70 جو علیف کے لئے آپ سے رکھتے ہیں سمجھ آئی بھئی آپ لوگ کو سین کی تختیق کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھئے سین اور بریہ کے درمیان میں کتنے نقطوں کا فاصل آ رہا ہے یہاں پہ دو نقطوں کا فاصل سین اور دو تشمی ہاں 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 جس طرح سین نون منایا تھا ہاں یہ کرکے یہاں پہ موسیقی 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 ہے نا تجی میں اب یہ اس طرح سے کم ہی بنتا ہے حالانکہ اس طرح سے بن جاتا ہے یہ جو آپ نے پڑھا تھا اور اسی طرح سے جیسے کہ باہ میں ایسے بن سکتا ہے باہ میں ایسے بھی بن سکتا ہے باہ میں یہ بھی پڑھا آپ نے جن جن تختیوں کے ساتھ آئے گا تو یاد دلائیے گا بتا دوں گا اور ویسے بھی جب ہم تین حرف لکھنا شروع کریں گے جب ہاں کی ہم درمیانی شکل پر بات کریں گے تختیوں کے پاتھ تو پھر اس میں یہ چیز آئے گا انشاءاللہ ہاں کی شروع کی شکلیں کون کون سے ہوتی ہیں ہاں کی درمیان کی شکلیں کون کون سے ہوتی ہیں ہاں کی آخری شکلیں کون کون سے ہوتی ہیں اس میں پھر آپ کے یہ بتا چلے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ کے سوالات سے جنم لیتی ہیں اور پھر اس سے فائدہ عام ہو جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے نا اسوال نصف العلم یہ سوال ہوتا ہے یہ آدھا علم ہوتا ہے تو آپ لوگ کے سوالات کی وجہ سے سب کا بھلا ہو جاتا ہے چاہے وہ آپ لوگ ہوں یا ہمارے یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کیا خیال ہے آپ لوگ دیکھنے والے 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 ملتا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے اور پوری تختی لکھئے گا اور اگر پوری تختی نہ ہو سکے کمس کم آج کا صفح ضرور کمپلیٹ کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ